اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل زوار سپورٹ دوستو پاکستان کو دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں عبرت ناقش کیسٹ دوسرا ٹی ٹونٹی میچ پاکستان جو ہے وہ ہار چکا ہے اب ٹی ٹونٹی سریعت جو ہے وہ ایک ایک سے برابر ہو چکی ہے اور اس پر شبختر جو ہے وہ بڑا کٹ ہے شبختر کا کیا کہنا تھا مکمل تصحیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آیا دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں بہت ہی بری طرح جو ہے وہ ناقام رہا ہے اور یہ میچ جو ہے دوسرا پاکستان وہ سوٹ افریقہ سے عشق کھا چکا ہے دوستو پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 140 رنس بنائے اور سوٹ افریقہ نے وہ ہور تیرہیں ہور میں یہ عادف حاصل کر لیا تو دوستو پاکستان کی طرف سے بیٹنگ بھی بری طرح ناقام رہی اور بولنگ بھی جو ہے وہ بری طرح ناقام رہی تو دوستو پاکستان کی طرف سے اسرا بابرازمی پچاس رنس کر سکے اور کوئی بھی لمی اننگ نہیں کھیل سکا تو دوستو یہ پاکستان کی بیٹنگ بھی آج فلپ رہی اور اس کے ساتھ بولنگ بھی فلپ رہی تو دوستو اگر بات کریں شبختر کی شبختر کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو فخر زمان کو باہر بٹھانا تھا تو آپ کو عثمان قادر اور عارس رہوف کو بھی ٹیم میں شامل نہیں کرنا چاہئے تھا تو دوستو اگر آپ اور شبختر کا کہنا تھا کہ اگر آپ فخر زمان کو باہر بٹھائیں گے تو آپ میچ کیسے جیس سکتے ہیں اور فخر زمان کو آپ کو ٹیم میں شامل کرنا چاہئے تھا تو دوستو یہ شبختر کا بیان تھا جو کہ انہوں نے دیا تھا تو دوستو پاکستان دوسرا ٹی ٹونڈی میچ ہار چکا ہے اور پاکستان کی ٹی ٹونڈی سیریاز جو ہے ایک ایک سے برابر ہو چکی ہے ابھی دو میچز باقی ہیں دیکھتے ہیں یہ کونسے ٹیم جو ہے ٹی ٹونڈی سیریاز اپنے نام کار سکتی ہے پاکستان کار سکتا ہے یا نہیں تو دوستو یہ تھی ویڈیو اگر آپ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کار دیں اگر چینل پر پہلی مرتبہ تو چینل کو سکرائب سپی کر دیں اس ساتھ گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ کرکر کے ریلیڈے آپ کو سب سے پہلے ویڈیو پہنچ